اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے ون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہارٹ آف ڈاکنس یہ ایک نوویلہ ہے جو جوزف کانرڈ نے لکھا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس نوویلہ کا انٹرڈکشن دیکھیں گے رائٹر کا انٹرڈکشن دیکھیں گے اس کے بعد کی پوائنٹس دیکھیں گے اس نوویل کے اس کی کیا تھیم ہے کیا سیٹنگ ہے کتنے پیجز ہیں اس کے علاوہ اس کا مین آئیڈیا کیا ہے اس جو ٹائٹل ہے اس کا مطلب کیا ہے مین تھیمز کون سی ہیں پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر جو میجر تھیم ہیں ان کو کیا یہ نوویل یا نوویلہ آٹو بائیوگرافیکل ہے جو ورڈ ہمارے پاس موجود ہے ہارٹ آف ڈاکنس اس کا کیا مطلب ہے ہیرو کون ہے اس کے اندر تھیمز کو ڈسکس کریں گے اور آخر میں ہم نے دیکھنی ہے ڈیٹیل سمری تاکہ یہ نوویلہ ہمیں تھوڑالی سمجھا جائے پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ایس انگلیش لیٹریشن نوٹس کا یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ لیٹریشن اور لنگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپک میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے نوٹس پی ڈی ایف آپ کو چاہیے ہوں تو آپ میری ویب سائٹ کو وزٹ کیا کریں www.bseln.com اس پہ آپ کو ہر نوٹس پی ڈی ایف فری میں مل جائے گا اب سلتے ہیں ہم نے آج کی ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے جوزف کانراد کے انٹرڈکشن سے سٹارٹ کرنا ہے جوزف کانراد جو ہیں ایک پولش بریٹش رائٹر ہیں پولش سمراد یہ ہے کہ وہ پولینڈ میں بھی رہتے تھے اور بریٹش سمراد یہ ہے کہ وہ بریٹن میں یعنی کہ یونیٹڈ کنگڈم میں بھی آکے رہے ان کی زبان مادری پولش تھی لیکن جب وہ بریٹن گئے یونیٹڈ کنگڈم گئے تو انہوں نے انگلیش بھی وہاں لرن کی جوزف کانراد جو ہیں یہ ایک گریٹیسٹ نوولیسٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں انگلیش لیٹریچر کے اندر ان کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے ان کے ورک کی وجہ سے اس کے علاوہ یہ بات ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب تک یہ اپنی ٹوئنٹیز میں نہیں آئے ان کو انگلیش لینگویج پر فلوینسی نہیں تھی اور جب آئی انگلیش لینگویج پر فلوینسی تو انہوں نے پروز رائٹنگ کے اندر پروز سٹائل کے اندر بہت زیادہ ورک کیا ان کو ماسٹر آف پروز سٹائل بھی کہا گیا انہوں نے اپنا جو ورک ہے لیٹریچر میں انگلیش لینگویج میں جب لکھا تو اس کو بہت پذیرائی بھی ملی یہ پیدا ہوئے ہیں ایٹین فیفٹی سیون یوکرین کے اندر ان کی ڈیت ہوئی ہے نائنٹین ٹوئنٹی فور ان کی ڈیٹ آف برٹ اور ڈیت سے پتہ لگتا ہے کہ یہ موڈرن ٹائم پیریٹ کے رائٹر ہیں ان کے ورک کے اندر موڈرن ٹائم پیریٹ کی تھیمز ہی ملیں گی جب ہم اس نوویلہ کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو دعا دوں نوویلہ کیا ہوتا ہے شارٹ سٹوری جو ہوتی ہے وہ ہمارے پر موجود ہوتی ہے پچیس ایک صفات پر محیدی یعنی کہ پچیس صفے اگر لکھے میں ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ ایک شارٹ سٹوری ہے لیکن اگر پچیس صفوں سے زیادہ جیسے کہ ستر صفے ہوں یا سو صفے کی سٹوری لکھی گئی ہو تو اس کو ہم نوویلہ کہتے ہیں جو نوویل موسلی ہوتے ہیں وہ ہزار صفات پر محید ہوتے ہیں تین ہزار صفات پر محید ہوتا ہے تو نوویل لمبا ہو جاتا ہے شارٹ سٹوری چھوٹی ہو جاتی ہے اب اس کے بیچ میں اگر کوئی سٹوری لکھی گئی ہو جیسے کہ سو صفات پر ستر صفات پر تو اس کو ہم نوویلہ کہتے ہیں اور ان کی پہچان ایسے ہوتی ہے کہ لکھی بھی سٹوری ہوتی ہے ایک کہانی جو کہ نہ شارٹ سٹوری ہے نہ نوبل ہے تو وہ نوویلہ کہلاتی ہے ہارٹ آف ڈارکنس نوویلہ کو دیکھیں تو اس کو جوزف کورنر نے جب لکھا تو ایک بندے کی کہانی لکھی جس کا نام تھا چارلز مارلو اور اس بندے کی جو سفر اس نے اختیار کیا تھا اپنی جوانی میں اس کی ایک کہانی وہ اپنے دوستوں کو سنا رہا ہوتا ہے چارلیس مارلو جو ہوتا ہے ایک سمندری جہاز جو کہ سٹیم پہ چلتا ہے اب سمندری جہاز جو سٹیم پہ چلتا ہے آپ نے ٹائٹینک دیکھا ہوگا وہ سٹیم انجن تھا اس کا وہ سٹیم پہ چلتا تھا تو ایسے جہاز کا پائلٹ تھا یعنی کہ اس کو چلانے والا تھا اس نے ایک دفعہ سفر اختیار کیا تھا افریقہ کے جنگلوں میں تو اس کہانی کو وہ اپنے دوستوں کو سنا رہا ہوتا ہے اور یہ ہے ہارٹ آف ڈارکنس کی پوری سٹوری اس کے علاوہ جو چارلز مارلو ہے اس کا انٹرڈکشن بھی بتایا جائے گا اس نوویلہ کو دیکھیں تو اپرل ایٹین نائنٹی نائن کو سب سے پہلے پبلش ہوا اوثر جوسف کورنرڈ ہے نوویلہ فکشن فکشن ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو ہورر ملے گا کلونیلزم ملے گا ایمپیرسزم ملے گا یہ تھوڑی سی اس کی تھیم ہے سلیوری آپ کو اس میں ملے گی ریسزم آپ کو اس کے اندر ملے گا اوریجنل لینگویج میں جو لکھا گیا تھا یہ انگلیز زبان تھی اگر اس کے پیجز دیکھیں تو ہارٹ آف ڈاکنس جو ہے یہ سیونٹی ٹو پیجز کا نوویلہ ہے اس کے علاوہ پھر اس کی سیٹنگ کو اگر دیکھیں تو جو ٹائم پیریڈ اس کے اندر دکھایا گیا ہے وہ ایٹین سیونٹی سک سے لے کر ایٹین نائنٹی ٹو کا ٹائم پیریڈ اس کے اندر دو جگہ یا دو پلیسز دکھائی گئی ہیں ایک تھیمز ریور دکھایا گیا ہے جو نوویلہ کے سٹارٹ میں ہی آ جاتا ہے جس کے اندر ہمارا میجر کریکٹر مارلو بیٹھا ہوتا ہے لندن میں ایک جہازی سمندری جہاز کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کو ایک کہانے سنا رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو سٹوری ہے وہ کانگو کے ایک کنٹری میں شفٹ ہو جاتی ہے افریقہ کی ایک کنٹری ہے اور وہاں پر بلگینین ٹیرٹری یعنی کہ بلگینین لوگوں کے کولونائزیشن کی بھی ہوتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے اگر مین آئیڈیا ہارٹ آف ڈاکنس کا دیکھیں تو ہارٹ آف ڈاکنس جو ہے وہ ویسٹرن کولونائزیشن دکھائی گئی ہے اس کا فینومنہ دکھایا گیا اور کس طریقے سے وہ افریقین لوگوں کی زمین لوگ ان کو تباہ کرتی ہے اور اپنے فائدے کے لیے تباہ کرتی ہے آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ کولونائزر جو ہوتے ہیں یا جو کولونیز بناتے ہیں وہ اس نام پہ کولونی بناتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے کہ ہم بہتری پیدا کریں گے جیسے کہ ویران جگہوں پہ یا ایسی جگہوں پہ ایسی کنٹریز میں جو انڈر ڈیویلپٹ ہیں وہ جا کے کہتے ہیں وہاں پہ کام کریں گے جو ٹائٹل ہے اس کا مطلب کیا ہے ہارٹ سے مراد یہاں پہ دیا گیا ہے سینٹر یعنی کہ درمیانی جگہ اور ڈاکنس نے سیمبلائز کیا دو چیزوں کو ایک ایول اور ایک انون کو اب اگر لٹرل میننگ دیکھیں ہارٹ آف ڈاکنس کا تو افریقین جنگل جہاں پہ کولونیز بنائی گئیں کولونائزیشن کی اور وہاں پہ ان کے خزانے لوٹے گئے اس کو اس وجہ سے اس کا نام ہارٹ آف ڈاکنس رکھا گیا ہارٹ آف ڈاکنس سے مراد ہے افریقین جنگل جہاں پہ ہمارا مین کریکٹر مارلو جو ہے وہ جائے گا سفر اختیار کرے گا اور وہاں پہ ایک بندہ کرڈز جو ہے اس سے ملے گا اس کی اگر مین تھیم اور سٹوری دیکھیں تو ہارٹ آف ڈاکنس جو ہے وہ کولونیزم کو شو کرتا ہے کولونیزم اور امپیرسیزم میں تھوڑا سا میں آپ کو فرق بتا دوں اگر اس ہارٹ آف ڈاکنس کی مین تھیم دیکھا جائے یہ جو تھیم ہے کولونیزم اور امپیرسیزم اس کو دیکھا جائے تو کولونیزم جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے امپیرسیزم کی امپیرسیزم بیسکلی ایک آئیڈیا ہے کہ کسی اور ملک میں جایا جائے اپنی آرمی لے کے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو گورن کریں ان پہ حکومت کی جائے یہ کیا ہے ہمارے پار امپیرسیزم ہے اور جب یہ کیا جاتا ہے عمل میں لائے جاتا ہے تو اس کو کولونیزم کہا جاتا ہے یعنی کہ اگر صرف تصور ہو کہ ایسا کیا جائے تو وہ امپیرسیزم ہے اور اگر ایسا سچ میں کیا جارہا ہے تو وہ کولونیزم ہے اور یہی مین تھیم ہے ہارٹ آف ڈاکنس کی کہ کس طرح سے بلگیرین لوگوں نے یعنی کہ یورپین لوگوں نے ویسٹرن لوگوں نے افریقہ کے اوپر حکومت کی اور وہاں کے خزانے لوگ سٹوری کے اندر ایک مین کریکٹر دکھایا جاتا ہے مارلو جو کہ ایک آؤٹر سٹیشن یعنی کہ یورپ سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر وہ سنٹرل سٹیشن جاتا ہے جو کہ افریقہ پہنچتا ہے اپنی ولی آر bless entra rôle جاتا ہے وہ سنٹرل سپوری ہوجد کولونی کنگو ہے ایک آئند نہیں ہے ہے اور یہاں تک کہ اس کو سلیب بنا لیا گیا ان سارے واقعات کو بیان کرتا ہے ایمپیریسزم یہاں پہ یا ایمپیریلزم کیسے فائنڈ ہوتا ہے یا کیسے یہ تھیم اپلائی ہوتی ہے بلگینین کمپنی دکھائی جاتی ہے یہ کیسی کمپنی جو آئیوری کی تجارت کرتی ہے آئیوری کیا ہوتا ہے ہاتھی کے دانتوں کو آئیوری کہتے ہیں اور ہاتھی کے دانتوں سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ مونیومنٹس بنائے جاتے ہیں یعنی کہ ہاتھی کے ہاتھی کے دانتوں کو کہتے ہیں جو لمبے لمبے ہوتے ہیں تو ایک کمپنی ہے بلگینین کمپنی وہ ہاتھی کے دانت کلیکٹ کرتی ہے افریقہ سے اور یہ خزانہ اس کو تصور کرتے ہیں کیونکہ بہت مہنگا بکتا ہے اب وہ وہاں پہ افریقہ میں کلونیز بناتے ہیں یعنی کہ اپنی فوج لے کے جاتے ہیں آرمی لے کے جاتے ہیں سیٹنگ لے کے جاتے ہیں لوگ لے کے جاتے ہیں اور افریقین لوگوں کو وہاں پہ وہ کر لیتے ہیں اپنا غلام بنا لیتے ہیں سی بنا لیتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ محنت لیتے ہیں ان کو جینے کی جو اشیاں ہیں وہ تک بڑی مشکل سے پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا مین مقصد یعنی کہ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم افریقہ کی مدد کر رہے ہیں جبکہ وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ امپیرلسزم کی اس طرح سے تھیم ملتی ہے پھر ہمارا مارلو کریکٹر دسکور کرتا ہے کہ کانگو جو کنٹری ہے اس میں وہ دیکھتا ہے کہ ایکسپلائیٹیشن ہے بروٹیلٹی ہے نیٹیو لوگوں کو یعنی کہ ان سے کام ہی نہیں لیا جارا بلکہ ان کو سلیب بنا لیا گیا ہے اگر ہیرو کی بات کریں تو ہمارا پروٹیگنیس جو مارلو ہے وہی ہیرو ہے یہ کیا یہ نوویلہ آٹو بائیگرافیکل ہے تو جوزف کانراد جو ہیں انہوں نے خود افریقہ کا سفر اختیار کیا تھا اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو نوویل ہے یا نوویلہ ہے یہ آٹو بائیگرافیکل اگر تھیم کی بات کریں تو ہپوکریسی آف امپیرلسزم ہے میں نے آپ کو بتایا کہ امپیرلسزم کیا ہے امپیرلسزم کیا ہے امپیرلسزم ہے یہ سوچ کہ بھئی ہم کسی ایسی کنٹری میں جائیں جو انڈرڈیویلپ ہو وہاں پہ فورس کی مدد سے یعنی کہ آرمی کی مدد سے گنز کی مدد سے ہم ان پہ حکومت کریں اور اس کنٹری کو جینے کا طریقہ بتائیں جبکہ ہم اصل میں کرتے کیا ہیں کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ہم لوٹ مار کرتے ہیں ان کا سارا خزانہ اور سونا چوری کر کے اپنے ملک میں لے آتے ہیں تو یہ ہپوکریسی آف امپیرلسزم ہے اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں جو افریقہ میں بھی کی گئی اور سب کانٹیننٹ میں بھی کی گئی اس کے بعد میڈنس ہے امپیرلسزم کا ریزلٹ امپیرلسزم کا مین مقصد ہوتا ہے انڈر امپیرلسزم کیا جاتا ہے کلونی بنائی جاتی ہے تو افریقن لوگوں کو سلے بنا لیا جاتا ہے ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں ان کی گردن تک میں پٹے ڈال دیتے ہیں جو کہ ابزرڈیٹی آف ایول ہے اس کے علاوہ وار ہورر دکھایا گیا ہے کانٹرڈیکشن دکھائی گئی ہے ہالونیس یعنی کہ وہاں پہ جو انگریز جو کہ علم بردار بنتے ہیں انسانیت کے وہ ایسے کام کرتے ہیں انسان لوگ کے ساتھ جو کہ شرمناک ہے سمری کی طرف جانے سے پہلے کریکٹر کو دیکھتے ہیں جو میجر کریکٹر ہے وہ ہے مارلو مارلو اس کہانی کا ہیرو ہے مارلو ایک فلوسفیکل آدمی ہے انڈیپینڈنٹ مائنڈ رکھتا ہے اور سپیکٹیکل ہے یعنی کہ ابزرڈ کرتا ہے اپنی ایڈگرد کی چیزوں کو یہ وہ انسان ہے جو نوول کے شروع ہونے میں اپنی جوانی کی ایک کہانی سناتا ہے اور اس کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اس کی کہانی کو غور سے سن رہے ہوتے ہیں مارلو جو ہے وہ سمندری جہاز چلاتا ہے جو سٹیم پہ مبنی ہوتے ہیں یعنی کہ ان میں لکڑی ڈالو تو وہ جلتے ہیں اور مارلو جو ہے وہ ایک وائٹ مین ہے اور ایمپیرلزم جو ایمپیرلزم جو کہ اس نے افریقہ میں دیکھا اس کے بارے میں بتاتا ہے کرڈز ایک اور کریکٹر ہے یہ بہت میجر کریکٹر ہے اسی پہ نوٹ آجاتے ہیں کرڈز بھی ایک وائٹ مین ہے اور یہ ایسا وائٹ مین ہے جو کہ آئیوری کی تجارت کے لیے بلگینین کمپنی نے پہلے رکھا ہوتا ہے اب بلگینین کمپنی جو ہے وہ مارلوف کو اپروچ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ کام کریں اس سے پہلے کرڈز کر رہا ہوتا ہے اب جو مارلوف ہوتا ہے وہ جب کرڈز سے ملتا ہے کیونکہ وہ ایک کی سیم پروفیشن میں ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ کرڈز کیا کر رہا ہے تو وہاں پہ ایک آدمی جو انر سٹیشن یعنی کہ انر سٹیشن سے مراد ہے افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہوتا ہے وہ کرڈز ہوتا ہے اس کے بعد بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتے ہیں اور نوول کے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک میوزیشن ہوتا ہے جب یہ یورپ میں رہتا ہے ایک پینٹر ہوتا ہے جب یہ یورپ میں رہتا ہے اس کا بہت زیادہ کرزمہ ہوتا ہے اور یہ لیڈرشپ کائلٹیز رکھتا ہے لیکن کرڈز کا پروفیشن ایسا ہوتا ہے کہ اس نے افریقہ کے جنگلوں میں سے آئیوری کمپنی کو لا کے دینی ہوتی ہے تو وہ یہاں کے ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے وہ اتنا چینج ہو جاتا ہے کہ وہ افریقن جیسے سیویج لوگ ہوتے ہیں بلکل ویسا بن جاتا ہے ایون کہ اس کا انفلوئنس ہونے لگ جاتا ہے افریقن کمیونٹی جو وہاں پہ موجود ہوتی ہے جنگل کی اس کے اندر اور وہ وہاں پہ ایسے ہی سمجھ جاتا ہے جیسے کوئی خدادات پرسنیلٹی ہو کرڈز جو ہے وہاں پہ ایک ایسی جگہ بنا لیتا ہے ان لوگوں کے اندر کہ بھئی جیسے وہ خدا ہے اور کرڈز کوئی عام آدمی نہیں ہوتا ہے یہ ایک بہت زیادہ بروٹل وائٹ مین ہوتا ہے یہ آئیوری کے لیے وہاں کے لوگوں پہ اتنا ظلم کرتا ہے اتنا ظلم کرتا ہے کہ انہیں مار تک دیتا ہے تو لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے بھی ہیں اور اس کی بہت زیادہ عبادت بھی کرتے ہیں کرڈز سے صرف افریقان ہی نہیں ڈر رہے ہوتے ہیں وائٹ مین بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کرڈز بہت زیادہ پاورفول ہو گیا ہوتا ہے لیکن مارلوف جب اس سے ملتا ہے تو یہ بیماری میں مقتلع ہوتا ہے اور کرب مرگ ہوتا ہے یعنی کہ مرنے والا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک جنرل مینجر ہوتا ہے جب کمپنی ہمارے پر موجود ہے بلگینین تو اس کے مینجر بھی موجود ہوں گے جو کہ مارلوف کا ساتھ دیں گے اور سرنٹرل سٹیشن کی طرف روانہ ہوں گے بریک میکر یہاں پر ملتا ہے مارلوف کو یہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس سے مارلوف کام لیتا ہے باتیں کرتا ہے اس طرح یعنی کہ ایک تھرڈ کریکٹر موجود ہے اس کے علاوہ ایک اکاؤنٹن بھی موجود ہوتا ہے کچھ پیلگرمز بھی موجود ہوتے ہیں اور کینبلز موجود ہوتے ہیں جو افریکن لوگ ہیں ان کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ ان کے پاس بیسک نیسیٹیز بھی نہیں ہیں ان میں سے کچھ افریکن کینبلز بھی ہوتے ہیں جو کہ مارلوف کے ساتھ شپ میں موجود ہوتے ہیں ایک رشن ٹریڈر بھی ان کو سنٹرل سٹیشن میں ملتا ہے جو کہ آخر میں بھاگ جاتا ہے اس کے علاوہ مائنر کریکٹرز جہاں پر موجود ہیں ہمیں کرڈز کی افریکن میسٹرز بھی دکھائی جاتی ہے اور کرڈز کی ایک یورپین جو فیان سے ہے وہ بھی دکھائی جاتی ہے کرڈز جب کپنی کے لیے کام نہیں کرتا تھا تو وہ اس کی ایک فیان سے ہوتی ہے جو وہ یورپ میں چھوڑ کے آتا ہے اور جب وہ افریکہ میں آتا ہے یہاں پہ اپنی کام کرتا ہے اپنی نوکری کو بحال کرتا ہے تو وہ یہیں گاؤ کے رہ جاتا ہے اور یہاں پہ ایک میسٹرز یعنی کہ ایک بیوی بنا لیتا ہے افریکن اور اس کا بڑا انفلوینس ہوتا ہے کرڈز کے اوپر مارلوف کی ایک آنٹ ہوتی ہے جو اس کے مدد کرتی ہے شپ کا کیپٹن بننے کے لیے اس کے علاوہ مارلوف کے فرنڈ دکھائی جاتے ہیں مائنر کریکٹر ہے آپ سمری کی طرف چلتے ہیں تاکہ سمری ہمیں ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے نوول کے سٹارٹ میں دکھاتے ہیں کہ ہمارا جو میجر کریکٹر مارلوف ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریور تھیمز پہ موجود ہوتا ہے اور تھیمز کے اوپر ایک بڑی اچھی بوٹ موجود ہوتی ہے اس کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈسکیشن کر رہے ہوتے ہیں سورج غروب ہوتا ہے یعنی کہ شام کا ٹائم ہوتا ہے تو مارلوف جو ہے وہ اپنے پاسٹ کی باتیں یاد کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ وہ اپنی جوانی میں کیا کیسٹ کام کرتا تھا وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اپنی جوانی میں اسے کام ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا تھا یا وہ مشکل پیش آ رہی تھی تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ وہ ایک سٹیم بوٹ یعنی کہ جیسے ٹائٹینک والا شپ ہے اتنا بڑا نہیں اس سے چھوٹا شپ کا کیپٹن بنے یا اس پہ کام سٹارٹ کرے کیونکہ مارلوف کا اس میں تو نہیں بتایا لیکن جو جوز آف کورنرڈ ہے وہ بچپن سے ہی سمندری شپس کے اوپر کام کر چکے ہیں کی طرف واپس آتے ہیں اب اس کو جاب چاہیے تھی تو وہ جاب کے لئے آنٹ سے کہتا ہے کہ وہ سفارش کر دیں تو اس کی جو آنٹ ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ اس کو کام ڈھونڈ دیتی ہیں کیونکہ اس کی آنٹ جو ہیں وہ ایک کمپنی میں جانی مانی پرسنیلٹی ہوتی ہیں ایک بلگینین کلونیل کمپنی ہوتی ہے جو کہ ٹریڈ کرتی ہے کروبار کرتی ہے آئیوری کا افریقہ میں یعنی کہ ایک بلگینین کمپنی ہوتی ہے جس نے افریقہ میں کولونائزیشن سٹارٹ کی بھی ہوتی ہے افریقہ کے اندر وہاں پہ افریقہ لوگوں کو کولونائز کیا ہوتا ہے وہاں پہ وہ آئیوری کو ٹریڈ کرتے ہیں یعنی کہ آئیوری چوری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنے پیسے تو نہیں دیتے جتنے وہ اس سے کمارے ہوتے ہیں آئیوری ہاتھی کے دانتوں کو کہتا ہے اب یہ جو کمپنی ہے یہ موجود ہوتی ہے بلگینین کے اندر جو ہمارا مارلوف کریکٹر ہے وہ لنن سے بلگینین سٹی میں جاتا ہے وہاں پہ وہ انٹرویو دیتا ہے امپلائر سے ملتا ہے میڈیکل ٹیکس پاس کرتا ہے ایک ریٹن ٹیکس پاس کرتا ہے اس کے بعد وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارا شپ جو ہے وہ کونگو کی سٹی میں ملے گا کونگو ایک کنٹری افریقہ کی وہاں پہ تمہیں تمہارا شپ مل جائے گا اب ہمارا جو ہیرو مارلوف ہے وہ سفر اکتیار کرتا ہے افریقہ کے اندر اور اس نے جانا کہاں ہے کونگو میں جانا ہے جب وہ سفر اکتیار کر رہا ہوتا ہے وہ افریقہ میں جگہ جگہ سے گزار رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس نے وائلنس کر رکھی ہے اور جو بھی اس نے جگہ کولونائز کی ہوئی ہے وہاں پر وہ بہت زیادہ ستم ڈھا رہے ہیں پرابلمز کریئٹ کر رہے ہیں بروٹیلٹی کو دکھا رہے ہیں آخر کار وہ کونگو کنٹری میں پہنچ جاتا ہے اور اس سٹی میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے اس کا جو پہلا سٹیشن ہوتا ہے پہلی جگہ جو ہوتی ہے جہاں پر وہ آکے رکھتا ہے اس کو آؤٹر سٹیشن کہتے ہیں وہ وہاں پر وٹنس کرتا ہے کہ جو کمپنی بلگینین کمپنی ہے وہ لوکل لوگوں کو فورس کر رہی ہے کہ وہ سرویسیز دیں اور اتنی دیں کہ وہ تھک رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں اس جگہ پہ وہ ایک اور کریکٹر کا نام سنتا ہے جو ہمارے اس نوویلہ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا نام ہوتا ہے کرڈز کرڈ بھی ایک کمپنی کے لیے یعنی کہ اسی بلگینین کمپنی کے لیے کام کرتا ہے وائٹس مین ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ آئیوری کی پرڈکشن کرا رہا ہوتا ہے افریقہ کے اندر کمپنی اس سے بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ بیسٹ ٹریڈر ہوتا ہے آئیوری کا سب سے زیادہ آئیوری جو ہے افریقہ سے یہی جنریٹ کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ کس جگہ پہ رہتا ہے کانگو کے ریور میں رہتا ہے اور سنٹرل پوزیشن میں یعنی کہ جنگل کے اندر رہتا ہے مارلوف کو تجسس ہوتا ہے اس سے ملنے کا مارلوف چاہتا ہے کہ اس سے ملے تو مارلوف سنٹرل سٹیشن کی طرف جاتا ہے اور سنٹرل سٹیشن جب وہ پہنچتا ہے پندرہ ایک دن کے سفر کے بعد تو اسے پتہ لگتا ہے وہ ڈسکور کرتا ہے کہ جو اس کی سٹیم بوٹ اس کو لاؤ کی گئی تھی وہ ڈیمیج ہو چکی ہے وہ خراب ہو چکی ہے تو وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ اسے بننے میں کتنا ٹائم لگے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اسے بننے میں کم سے کم تین مہینے لگ جائیں گے اب تین مہینے ہمارلوف اسی سنٹرل سٹیشن میں سٹی کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ اس کی بوٹ بننی ہوتی ہے وہ وہاں پہ کرڈز کے بارے میں مختلف باتیں سنتا ہے مختلف چیزیں سنتا ہے وہ وہاں پہ ایک جرنل سے بھی ملتا ہے جو کہ کمپنی کا جرنل منیجر ہوتا ہے وہ ایک سسپیشیس سا آدمی ہوتا ہے ایک برک میکر سے ملتا ہے جو کہ ایک ہمبیشیس سا آدمی ہوتا ہے اب یہ دونوں جو ہوتے ہیں یہ مارلوف کو ڈر دلاتے ہیں کرڈز کے بارے میں کہتے ہیں کہ کرڈز جو ہے وہ ان کے لیے ایک بٹا بنا ہوا ہے ان کی رسک کی رہا میں ایک بٹا بنا اور کرڈز بہت زیادہ ظالم انسان ہے بے شک وہ سب سے زیادہ آئیوری کی پروڈکشن کرتا ہے لیکن وہ لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے بہت زیادہ ڈرتے بھی ہیں اور اس کو یہاں پہ خدادات درجہ دے دیا گیا لیکن وہ ساتھ ساتھ مارلوف کا یہ بھی بتاتے ہیں کہ کرڈز اب بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گیا ہے بہت زیادہ بیمار اس لیے ہو چکا ہے کیونکہ اس کے ذہن پہ اثر ہو چکا اور کرڈ جو ہے ان قریب جب تک مارلوف اس سے ملے گا وہ مرنے کے قریب ہوگا فائنلی مارلوف کا شب جو ہے وہ رپیر ہو جاتا ہے اور وہ سینٹر جو سٹیشن ہے وہاں سے نکل کہ جو فائنل سٹیشن ہے وہاں پہ پہنشنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ لوکل یعنی کہ افریکن لوگوں کو لیتے ہیں جن کو وہ کینبلسٹ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ انسانوں کو کھاتے ہیں اور کچھ یورپین اپنے ساتھ لیتا ہے ان کے اندر جنرل منیجر بھی شامل ہوتا ہے یہ لوگ تھک جنگل سے پاس ہوتے ہیں اپنے سفر کے اندر اور مارلوف جو ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ جو تاریکی ہے دارکنس ہے اور سائلنس ہے یہ بڑھتی چلی جاری ہے جیسے جنگل کے اندر جاری ہیں تاریکی اور سائلنس بڑھتی چلی جاری ہے اور جب وہ جنگل میں بہت زیادہ سفر تیہ کر لیتے ہیں تو وہ لوکل لوگوں کی رات کو چینٹنگ یعنی کہ ان کے بھجن بھی سنتے ہیں اور وہ ڈرم بجاتے ہیں لوکل لوگ ان کو دیکھ کے لیکن شپ کے اندر سے ان کو کوئی نہیں دیکھ پاتا مارلوف ان کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن جنگل کا ایٹموسفیر اتنا ڈارک ہوتا ہے کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا جب یہ لوگ جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں ریور کے اندر کیونکہ یہ ایک سٹیم شپ کے اندر موجود ہیں تو مارلوف ڈسکور کرتا ہے کہ ایک کیبن ہے یعنی کہ ایک لکڑی کا گھر بنا ہوا ہے وہاں پہ ایک سائن بنا ہوتا ہے فائر ووڈ کا یعنی کہ فائر ووڈ سے مراد کہ یہاں سے جتنی چاہے مرضیاں لکڑیاں اٹھا کے لے جاؤ تاکہ تم اس میں آگ لگا سکو کیونکہ وہ جنگل میں سفر کر رہے ہیں اور جنگل میں وہ ایک سٹیم بورڈ پہ سفر کر رہے ہیں اب سٹیم بورڈ کا جو فیول ہے وہ ووڈز ہیں تو ایک ان کو کیبن ملتا ہے جہاں پہ فری ووڈز ہوتی ہیں کہ جتنی چاہے مرضیاں لکڑیاں لے جاؤ بس اس پہ ایک سائن لگا ہوتا ہے آنے والے لوگوں کے لیے کہ آگے دیکھ کے جانا پروسیڈ بھید کاشن یعنی کہ دیکھ بھال کے آگے جانا یہ پڑھ کے وہ شوق تو ہوتے ہیں لیکن جتنی زیادہ لکڑیاں وہ اپنے شپ میں بھر سکتے ہیں اور پھر ریور میں آگے ٹریول کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسے جیسے وہ آگے جاتے جاتے ہیں فوق ٹھک ہوتی جاتی ہے مارلو وہ پریشان ہوتا ہے کہ امریکن بورڈ کسی چیز سے جنگل میں ٹکرا کے ڈیمیج نہ ہو جائے سارے کرو میمبر اس خوف میں ہوتے ہیں کہ جتنی فوق بڑھتی جاری ہے کہیں لوکل لوگ ہم پہ اٹیک نہ کر دیں اگلے دن فوق ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی فوق ختم ہوتی ہے اگلے دن چڑھتا ہے تو لوکل لوگ جو ہیں جو ان کی بورٹ سٹیم بورٹ ہے اس پہ تیروں کا حملہ کر دیتے ہیں مارلو جو ہے وہ دیکھ نہیں پاتا کہ کنوں نے حملہ کیا ہے لیکن وہ یہ دیکھ پاتا ہے کہ جنگل کے اندر بہت ساری ڈیڈ بورڈیز آلریڈی موجود کرو میمبرز اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ لگے کسی کو کچھ نہیں لگتا لیکن ایک افریکن ہیلسمن یعنی افریکن نوکر جو ہے اس کو چوٹ لگ جاتی ہے مارلو یہ دیکھتا ہے کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تو وہ ایک وائٹ جو سٹیم ویسل ہے اس کو بھی بجاتا ہے یعنی کہ جو سٹیم انجن کی ایک ویسل ہوتی ہے وائٹ سی سٹیم سے جو بجتی ہے اس کو بجاتا ہے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں اردگر موجود اٹیک کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتی ہے اسی دوران مارلو نوٹس کرتا ہے کہ افریکن ہیلسمن جو اس کے ساتھ موجود ہے اس کو چوٹ لگ گئی اور وہ مرنے والا اور وہ مارلو کے اوپر گر کے مر جاتا ہے مارلو اس کی باڈی سڈنلی ریور میں پھیک دیتا ہے مارلو ایسا کیوں کرتا ہے کیونکہ یورپین جو تھے وہ اس کو دفن کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بندہ ان میں سے مر گیا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو کرسٹین ویسل سے دفن کر دیں لیکن جو افریکن کینبلس لوگ موجود تھے وہ اس کو کھانا چاہتے تھے تو مارلو یہ دیکھے کہ کہیں جو ہمارا شپ ہے اس پہ بغاوت نہ پیدا ہو جائے اس لیے وہ اس کو فوراں ریور میں پھیک دیتا ہے اب یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ who is more savage یورپین یہاں پہ savage لوگ ہیں civilized لوگ ہیں یا افریکن civilized لوگ ہیں یعنی کہ افریکن جو ہیں جو یورپین ہیں وہ افریکہ میں civilization create کرنے آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ cannibalist لوگ create کر دی ہیں تھوڑی ہی دیر میں جو وہ ان کی مارلوف کی بوٹ ہوتی ہے وہ کرڈز کی انہیس ٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے اس انہیس ٹیشن پہ جنگل میں اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ کرڈز جو ہے وہ کپنی کا منیچر ہوتا ہے تو مارلوف جو ہے وہ کرڈز سے ملنے کے لیے کوشش کرتا ہے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ بیمار ہوگا اتنے عرصے میں پہنچے وہ مر چکا ہوگا لیکن وہاں پہ انہیں ایک ریشن ٹریڈر ملتا ہے ریشن ٹریڈر ان کو بتاتا ہے جو کرڈز ہے وہ یہاں پہ خدای دات طاقت رکھتا ہے لوگ اس کی پوجہ کرنے لگ گئے اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتاتا ہے مارلوف کو جو تم لوگوں کو رستے میں لکڑی کا کیبن ملا تھا جہاں پہ لکڑیاں رکھی تھی کہ جو آنے والے مفت لے جائیں وہ بھی میں نے بنایا مارلوف کہتا ہے کہ یہ ریشن جو ہے یہ آدھا پاگل ہے یہاں پہ لیکن وہ ریشن یہاں پہ سے موجود ہوتا ہے تاکہ وہ آئیوری کی ٹریڈ ہی کر سکے ریشن مارلوف کو اور بتاتا ہے کرڈز کے بارے میں کہ تم نے کرڈز کو عام انسان نہیں سمجھنا یہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ خدای دات طاقت رکھتا ہے ریشن آدمی مارلوف کو جب یہ باتیں بتاتا ہے تو آگا تو ہوئی چکہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کرڈز کے رکھے ہوئے آرٹیکل پڑتا ہے ریلائز کرتا ہے کہ لوگ یہاں پہ کرڈز کو واقعی خدا جتنا مانتے ہیں لوکل لوگ جو ہیں وہ اس کی پوجہ تک کرتے ہیں اس کو گارڈ مانتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس نے یہاں پہ ویلیجرز کو بھی کل کیا ہوتا ہے آئیوری چوری کرنے کے لیے کرڈز یہاں پہ کمپنی کو اس طرح سے فائدہ پچھا رہا ہوتا ہے کہ وہ لوکل لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اس ظلم کی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے بھی ہیں اور کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کو خدا کا افتار سمجھتے ہیں مارلوف جب فائنلی کرڈز کے قریب تک پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو خیمہ سا ہوتا ہے اس کے ایرد کے چار دیواری پہ نیزے لگے ہوتے ہیں اور نیزوں پہ اس نے سر لگا رکھے ہوتے ہیں کرڈز کو سٹیم شپ کے اندر لے کے آیا جاتا ہے تاکہ اس کو علاج کرانے کے لیے واپس لے کے جائے جائے مارلوف کرڈز کی مسٹریس سے بھی ملتا ہے جو کہ ایک لوکل رشیان مومن جو کہ لوکل افریکن مومن رشیان آدمی بتاتا ہے کہ یہ کرڈز کی محبوبہ ہے اور یہاں پہ اس کا بھی بہت زیادہ روب دب دبہ ہے مارلوف شپ میں کرڈز کو لے کے واپس جا رہا ہوتا ہے کہ وہ رات کو جب سٹے کرتے ہیں تو کرڈز شپ سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جنگل کی طرف لیکن مارلوف اس کو روک لے مارلوف جیسے تیسے کر کے کرڈز کو واپس لے آتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری حالت بہت زیادہ خراب ہے تمہیں علاج کی ضرورت ہے تم واپس ہمارے ساتھ شہر چلو مارلوف زیادہ زیادہ ٹائم شپ کے اندر کرڈز کے ساتھ سپینڈ کرتا ہے کرڈز بہت ساری باتیں مارلوف کو بتاتا ہے مارلوف کرڈز کی باتیں بڑے غور سے سنتا ہے رستے میں جس شپ کے اندر وہ جا رہے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے دوبارہ سے ریٹرن کے ٹائم پہ اور کرڈز جو ہے اپنی بیماری بڑھنے کی وجہ سے مر جاتا ہے مارلوف جو ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے یورپ واپس جانے کے لئے یورپ واپس جاتا ہے وہاں پہ اس کو نرس وغیرہ ہسپٹل میں رہتا ہے طبیعت اس کو ٹھیک ہوتی ہے پھر اس سے کچھ لوگ ملنے کے لئے آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم کرڈز کے ریلیٹیو ہیں اس کے علاوہ اس سے ایک پبلیکیشن پبلیکیشن بھی ملنے کے لئے آتا ہے جس کو مارلوف جو ہے کرڈز کی ساری باتیں لکھ کے دیتا ہے رپورٹ بنا کے دیتا ہے وہ اس کو پبلیش بھی کرتا ہے مارلوف سے ملنے کے لئے کرڈز کی فیون سے جو یورپ میں ہی رہتی ہے وہ بھی آتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کرڈز جب مرہ تو اس نے آخری الفاظ کیا کہے جس پہ مارلوف آخر میں جھوٹ بولتا کہتا ہے کہ اس نے تمہارا نام ہی لیا ہے یعنی کہ وہ تم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ تمہارا نام لے کے مرے کہانی یہاں پہ انڈ کر دی جاتی ہے امید ہے کہ یہ نوویلہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لئے خیال رکھیں اللہ حافظ